دستوریہ والقانونیہ یعنی اليوم ماں یمارس علی وانتن ومن قبل ہوں فصین وکثیر من دول العالم ماں یمارس علی اقلیات المسلمہ شئی حقیقہ یندل لہو دوستو بھارت میں مسلم سمدائے کے ساتھ جو اتیچار ہو رہی ہیں وہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں اس کو لے کر کبھی امریکہ تو کبھی قویت بھارت کی سرکار کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں اور ان کی آلوش نہ کر رہے ہیں امریکہ نے کہا کہ بھارت میں ہو رہے مارب ادکار کے حنن پر ہم نظر بنائے ہوئے ہیں وہیں اب قویت نے بھی بھارت پر نشانہ سادہ ہے دوستو بھارتی مسلمانوں کے لیے جس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے دنگے فساد ہو رہی ہیں اور یہی نہیں بینا جانچ کے مسلم سمدائے کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہی ہیں اور سرکار موک درشک بنی بیٹھی ہے اور اب انتراشر لیول پر دیش کی تھوٹو کروا رہی ہیں آپ کو زاکر علی تیاغی کا ٹوٹ دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے لکھا قویتی سنصد کے صدر سے ڈاکٹر عبدالعزیز سکابی نے بھارتی مسلمانوں پر ہو رہے اتیچاروں اور اپمان کی کڑی نندہ کی انہوں نے ان کی سرکشہ کے بارے میں بھی گہری چنطہ ویعت کی دوستو جو بھی حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں اسے لے کر قویت کے سنصد نے کیا کہا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی نندہ کرتا ہوں جس طرح مسلمانوں کو راجنیتی کے لیے پرتارت کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے انہوں نے صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ چنتے تھے بھارتی مسلمانوں کو لے کر یہی تک نہیں دوستو کوویت نے پہلے بھی عبرت کی آلوش نہ کی تھی جب حضاب کا ماملہ سامنے آیا تھا دوستو بھارتی مسلمانوں پر جو بھی پرتار نہ ہو رہی ہے وہ اب سندیش سبھی جگہ جا رہا ہے اور مدی سرکار کی ناکامی سب کے سامنے آ رہی ہے اور بھجپس سرکار کیا کچھ کر رہی ہے جنتہ کو لے کر وہ بھی کیول مسلم سمدائے کو لے کر راجنیتی کر رہی ہے بھجپس سرکار میں کس طرح سے مسلم سمدائے کے نرسنگھار کی بات کی جا رہی ہے اور یہی نہیں اب تو مسلم سمدائے کے لوگوں کو بھارت سے بھگانے کی بات ہونے لگی ہے بھگوہ داری کہتے ہیں کہ ان کو دو جر چوبیس تک ہندو راشتر بنانا ہے اور مسلم محلاؤں کے خلاف اب شبد بولنے والے اور مسلم محلاؤں کے بلا کار کرنے والوں کو کئی دنوں تا گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے اور کھلے منش پر جو لوگ مسلمانوں کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہیں ان کو زمانت مل جاتی ہے اور بھگوہ داری کھلے آم ایسی باتیں کرتے ہیں جسے سن کر سبھی دیش اب مودی سرکار کی تھوٹو کرنے لگے ہیں اسی کو لے کر ساؤت ایشین جرنل نے لکھا ہے کہ ملیشائی مسلمانوں نے حملوں کا ویرود کیا دوستو ویوادت ناغرکتہ قانون کے خلاف اب بہار سے بھی آوازیں اٹھنے لگی ہے ملیشیا کے پردان منتری مہاتر محمد نے بھی بھارت کے اس قانون کو سماش کو بانٹنے والا بتایا ہے انہوں نے شکروار کو کولا لمپور سمیٹ میں کہا کہ بھارت میں ناغرکتہ سنشودن قانون کی ضرورت ہی کیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ اس قانون کے وجہ سے اپنی جان کوا رہی ہیں بھارت میں ستر سال سے سب ساتر رہتے آئے ہیں اور انہیں ساتھ رہنے میں کوئی سمسیا بھی نہیں رہی ہے ایسے میں اس قانون کی ضرورت کیا ہے ملیشیا پردان منتری نے کہا میں یہ دیکھ کر دکھی ہوں کی جو بھارت اپنے کو سیکیولر دیش ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کچھ مسلمانوں کی ناغرکتہ چھیننے کے لیے قدم اٹھا رہا ہے اگر ہم یہاں ایسے کریں تو مجھے پتا نہیں کیا ہوگا ہر طرف افرہ تفری اور آئستھرتا ہوگی اور ہر کوئی پر بھاوت ہوگا مہاتر محمد کے اس بیان کے سامنے آنے کے بعد بھارت نے اس پر اعتراض جتایا ہے بہات یہ ویدیش منترالے نے کہا کہ ایک بار پھر ملیشیا کے پی ایم نے بھارت کے آنترک ماملوں پر اپڑے کی ہے بتا دے کہ اس سے پہلے مہاتر کشمیر کے مدے پر بھی بھارت سرکار کو گھر چکے ہیں اس قبر میں صرف اتنا ہے بھائی ایسے اور بھی قبر پانے کے لیے جڑے رہی مائی ایم نیوز ایکسپریس کے ساتھ